بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے سیکشن 249A CRPC کا power of magistrate to acquit accused at any stage یعنی magistrate کی power کے وہ accused کو کسی بھی stage پہ جو ہے وہ acquit کر سکتا ہے اسے بری کر سکتا ہے nothing in this chapter shall be deemed to prevent a magistrate from acquitting an accused at any stage of the case if after hearing the prosecutor and the accused and for reasons to be recorded he considers that the charge is groundless or that there is no probability of the accused being convicted of any offense جب magistrate جو ہے وہ پورے case کو ہیر کرنے کے بعد پورے case کا examine کرنے کے بعد اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو accused ہے اس کے خلاف جو charge لگایا گیا ہے یعنی اس کے خلاف جو الزام لگایا گیا ہے وہ groundless ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی valid reason نہیں ہے تو اس صورت میں وہ magistrate جو ہے وہ اس accused کو جو ہے وہ بریق کر سکتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سزا دینے کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی probable reason نہیں ہے یعنی کوئی بھی جو ہے وہ valid reason نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ convict کیا جائے تو اس صورت میں magistrate جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ release کرنا اسے acquit کرنا ہی جو ہے وہ بہتر ہے تو اس صورت میں magistrate کے پاس power ہے کہ وہ اسے رہا کر سکتا ہے وہ اس accused کو اس ملزم کو بریق کر سکتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ